آج ریلوے کا ایک اور حادثہ ہوا اور ٹرین میں مبینہ طور پر جو حکومت کا موقف ہے سلنڈر پھٹنے سے آگ لگی اور شیخ رشید صاحب نے اس بات کا الزام مسافروں کے سر پر ڈال دیا جو کہ سلنڈر لے کر آئے تھے مبینہ طور پر اگر شیخ رشید صاحب کی اس بات کو ہم مان لیتے ہیں ٹھیک ہے جناب مسافر سلنڈر لے کر آئے تھے تو کیا اس بات کو بھی ہم مان سکتے ہیں کہ ذمہ داری انہی پر آئید ہوتی ہے مسافروں پر جو ریلوے کا عملہ ہوتا ہے جنہیں چیکنگ پر معمور کیا جاتا ہے ان کی ذمہ داری تھی اس بات کو یقینی بنانا کہ کوئی شخص کوئی ایسی چیز تو لے کر ٹرین میں نہیں چڑھ رہا ہے جس کی ممانیت ہے یا جس سے کوئی خطرہ لاحق ہو سکتا ہے اور اگر یہ واقعی چلے مان لے ان کی ذمہ داری نہیں تھی تو کیا کل کوئی آپ اس بات کی بھی اجازت دیں گے اس بات کو بھی آپ کوئی دلیل بنا سکیں گے کہ کوئی شخص ٹرین میں بندوق لے کر چڑھا یا بم لے کر چڑھا اس نے بم سے ٹرین کو اڑا دیا یا بندوق سے ماس شوٹنگ کر دی کیا اس کے بعد بھی آپ یہ کہیں گے کہ جناب ٹرین میں تو لکھا ہوا تھا یہاں پر اسلحہ لانا بھی منع ہے یہاں پر آتش گیر مواد لانا بھی منع ہے تو چونکہ ہم نے تو لکھ دیا تھا ہماری ذمہ داری ختم ہو گئی اب یہ اس شخص کی ذمہ داری ہے جو بندوق یا بم لے کر آیا تو اس طرح کی توجیحات کو قبول کرنے اور دینے کے بجائے عمران خان صاحب کو چاہیے کہ زندگی میں پہلی بار وہ اپنی کسی بات پر ڈٹ کر کھڑے ہو جائیں اور جو باتیں وہ کہا کرتے تھے کہ جب منسٹری میں جب کسی بھی ادارے میں اس طرح کا کوئی حادثہ یا واقعہ پیش آئے تو اس ادارے کے منسٹر کو فوری طور پر استیفہ دے دینا چاہیے اس کے پاس کوئی اخلاقی یا پروفیشنل جواز نہیں بچتا کہ وہ اس کے بعد بھی اس منسٹری میں رہے اور یہ زندگیاں کوئی مزاق نہیں ہے کہ آج مر گئے چلیں اچھا سوری آئندہ ہم اچھا کر لیں گے شیخ رشید صاحب نے اس بات کو شاید وطیرہ ہی بنا لیا ہے کہ میرے دور میں ہر مہینے میں کوئی نہ کوئی ٹرین اس طرح سے حادثے کا شکار ہونی چاہیے عمران خان صاحب کو شیخ رشید صاحب استیفہ لے لینا چاہیے کیونکہ ان کی انکمپیٹنس اب اس سے زیادہ ہم برداشت نہیں کر سکتے